اسلام علیکم ایکوئریس میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا آسٹرالوجیکل ورک لے کر بہت مسروفیت تھی ایکوئریس یو نو عید کا سیزن چلا تھا لیکن آپ کی محبت اور آپ تک یہ جو تین بڑے ایونٹ سولر سسٹم میں اس ہفتے آنے والے ہیں یہ بیان کرنا بہت ضروری تھے سو میں پوری ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں معاملہ یہ ہے کہ اٹھارہ آگس کو مارس آپ کے سیونتھ ہاؤس سے نکل کر اگلے ہاؤس میں آٹھویں گھر میں چلا جائے گا یہ ایک بڑا ایونٹ ہے سیونتھ ہاؤس میں اس کا تعلق میاں بی بی اور بزنس پارٹنرشپ سے تھا بٹھ اب آٹھویں گھر میں اس کا تعلق تھوڑا سا منفی ہوگا بٹھ یہ چھ سار دن ہی منفی رہے گا کیونکہ اسی ہاؤس میں چوبیس تاریخ کو سورج نے انٹری دے دنی ہے سورج جب آٹھویں گھر میں ہوگا تو مارس کی نیگٹیوٹی کو بہت حد تک بیلنس کر دے گا اور ان دونوں ایونٹس کے درمیان آپ کو وینس بائیس تاریخ کو سیونتھ ہاؤس سے نکل کر آٹھویں گھر میں داخل ہوگا تو یہ دو تین سیچویشنز ایسی ہیں جس کی آگاہی اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ خرابیوں سے مسائل سے ڈپریشن سے غم سے بچ سکیں گے آٹھویں گھر کی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آٹھویں گھر کیا ہے اور پھر یہ تینوں ستارے آٹھویں گھر میں کیا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے کئی شعبوں کے فیصلے بہت اچھے انداز سے لے سکیں گے آٹھویں گھر آسٹرولوجیکلی بیت الخوف کہلاتا ہے بیت الحادثات یا بیت النقصانات کہلاتا ہے اور آٹھویں گھر میں مارس آ کر حادثات نقصانات بیماری نرازگی اس کو بڑھاتا ہے اگر اکیلا ہوتا تو بڑھاتا رہتا بٹ وینس کے وہاں آ جانے سے پہلے تو مارس کی اور وینس کی کمبینیشن جو اٹھارہ اور بائیس تاریخ کو بنیں گی اٹھارہ کو مارس وہاں داخل ہوگا بائیس کو وینس داخل ہوگا تو بہت حد تک تھم جائے گی اور زیادہ نقصان یا خرابیاں نہیں آئیں گی اور چوبیس اگست کو جب سورج بھی ادھر داخل ہو جائے گا تو بہت حد تک اخراجات پر خرابیوں پر قابو آ جائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہر کام میں احتیاط برت لی جائے کاموں کو کروس چیک کر لیا جائے ڈاکومنٹ سائن کرتے ہوئے کروس چیکنگ کر لی جائے دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے ذرا احتیاط برتی جائے اندہ دھند اعتماد نہ کیا جائے اور الیگل ایفرٹ سے ان چیزوں سے ذرا بچا جائے کیونکہ یہ مقدمے بازی کی وجہ بھی بنتا ہے بحث اور تقرار کی وجہ بھی بنتا ہے ویسے بہت تک بیلنس ہو جائے گا لیکن پھر بھی کیونکہ ایک پیشنگ ہوئی تو بنتی ہے برحال کہ بیتل خوف میں مارس کا آنا نقصان کرتا ہے یہ جب تین ایونٹس آٹھویں گھر میں آپ کے اپیر ہوں گے سیم اسی ٹائم پر جوپیٹر آپ کے الیونت ہاؤس میں بارہ آگست سے ڈائریکٹ ہو چکا ہے تو خوشبختی کا وہ والا پہلو بڑا ہے جیتے گا جوپیٹر کا گیارویں گھر میں ہونا یہ جو آٹھویں گھر میں مارس ہے وینس ہے سن ہے یہ آپ کو کسی طرح کے لاؤس کی طرف نہیں لے کر جائیں گے صرف احتیاط برتنے کی اس صورت میں ضرورت ہے کہ وینس کے آٹھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے گریز کیا جائے اگر گریز کیا جا سکتا ہے تو بین القوامی ہجرت سے ابھی گریز کیا جائے اگر گریز کیا جا سکتا ہو تو اور بڑی انویسٹمنٹ سے کسی بڑے خرید و فروغ سے جس میں آپ کی زندگی کی پوری کی پوری جمع پونجی استعمال ہوتی ہو ابھی اس سے اگر گریز کیا جائے تو اچھا ہے بٹ اگر کوئی مجبوری ہے اور بہت ضرورت ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا تب پھر سورہ شمس کو دن میں سات دفعہ پڑھئے اور یا مسببل اسباب کو ایک سو تیرہ دفعہ ایک دن میں پڑھنے سے ان کی شدت میں بہت حد تک کمی آ جائیں اور ایزا ایکویریس ایکوامیرین ٹرمالین روبی ایمرال یہ ایسے سٹونز ہیں جو بہت حد تک نہ صرف اس پلینٹی پوزیشن کو بیلنس کر دیں گے جوپیٹر کی صلاحیتوں کو انہینس کر دیں گے سیٹن کی ریٹو گریشن کو بیلنس کر دیں گے بلکہ یہ آپ کی نیدی جو ذاتی نویت کی صلاحیتیں انہیں بھی ڈیویلپ کریں گے سو ان چار سٹونز میں سے کوئی بھی ایک پہننا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور جو دو میں نے دعائیں بتائیں یا مسبب الاسباب اور سورہ شمس پڑھنا وہ اس سٹویشن کو بہت حد تک بیلنس کر دے گا مارس کے آٹھویں گھر میں جانے سے جوب سوچ کرنے سے بھی شدت سے منع کر رہا ہوں میں مطلب سختی سے کہ ابھی جوب سوچ نہ کی جائے چاہے حالات کیسے بھی ہوں آپ کو اسی سٹویشن میں فیلحال بیک فوٹ پر رہ کر کارکردگی دکھانا چاہیے البتہ مرکری آپ کے ابھی بھی سیونتھ ہاؤس میں ہے تو آپ کی ذہنی زرخیزی ابھی بھی چل رہی ہوگی لیسے آپ دل سے ابھی کم ہی سوچ رہے ہیں زیادہ دماغ سے ہی سوچ رہے ہیں دماغ سے سوچنے والا آدمی پلان اچھا کرتا ہے دھوکہ کم کھاتا ہے لاؤسز میں کم پھستا ہے برحال مرکری جب تک آپ کے سیونتھ ہاؤس میں اویلیبل ہے تب تک کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے جب تک سورج آپ کے آٹھویں گھر میں تب تک بھی بڑے نقصان کا اندیشہ نہیں لیکن احتیاط کی ابھی بھی تلقین کر رہا ہوں آپ کو خیر اب یہ والی خبریں زندگی کے کئی شعبوں کو آپ کے ڈسٹرب کریں گی یا آپ کو محتاط رہنا ہوگا ایک شادی کا شعبہ میں نے بیان کر دیا ایک بین القوامی ہجرت کا شعبہ میں نے بیان کر دیا ایک جوب سوچنگ کا شعبہ بیان کر دیا اور ابھی بڑے فیصلے جس میں بڑی رسک ٹیکنگ ہو ابھی اس سے بھی رکا جائے جوپیٹر کے الیونتھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ایسے کمپیٹیشنز میں بارحال حصہ لے سکتے ہیں جن کمپیٹیشن کا تعلق سڈن گینز کے ساتھ ہوتا ہے اچانک کامیابیوں کے ساتھ جوپیٹر الیونتھ ہاؤس میں اچانک بڑی کامیابیوں کی وجہ بنتا ہے اور ان کامیابیوں میں اگر آپ نے حصہ لیا ہوگا اس دوڑ میں آپ بھی دوڑ رہے ہوں گے تو آپ کی کامیابی کی شرعہ عام لوگوں سے زیادہ ہوگی اپنے موڈ کو سفنگ ہونے سے زیادہ غصہ کرنے سے جلدبازی دکھانے سے بھی گریز کریے اس طرح کے فٹس بھی آپ کو آ سکتے ہیں لیکن جب آپ سورہ شمس پڑھیں گے یا مسبب الاسباب پڑھیں گے تو نہ تو ان کے نقصانات اور نہ ان کے یہ جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جس میں غصے کا آنا جس میں جلدبازی ہونا جس میں رشتوں کی قدر نہ کرنا یہ بھی بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس انفرمیشن سے آپ اچھے انداز سے اپنا یہ ہفتہ گزاریں گے اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ اچھی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا یہ سیچویشن اور زیادہ مچور ہو گئی ہوگی اور اس مچورٹی سے آپ نے کیا سیکھا یا کیا فائدے ہوئے یہ بھی پتہ چل چکے ہوں گے اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ سمجھنا بھی آسان ہو چکی ہوں گی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے بھی دعا